ناظرین برے صغیر پاکو ہند میں سکھ امپائر پنجاب کے علاقے میں قائم علاقائی طاقت تھی یہ 1799 میں وجود میں آئی جب مہاراجہ رنجی سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور 1849 تک رہی جب اسے دوسری اینگلو سکھ جنگ میں ایسٹ انڈیا کامپری نے شکست دی اور فتح حاصل کر لی ناظرین سکھ مت کے بانی گروہ نارک 29 نومبر 1479 کو آج کے پاکستان میں ننکانہ کے گاؤں رائے گوئی دی تلونڈی میں ایک ہندو خطری خاندان میں پیدا ہوئے وہ شمالی ہندوستان میں ایک بہاثر مذہبی اور سماجی ریفارمر تھے اور ایک جدید توہیدی نظام کے بانی اور سکھ مذہب کے دس الہی گروہوں میں سے پہلے تھے ان کا انتقال ستر سال کی عمر میں کرتار پور موجودہ پاکستان کے پنجاب میں ہوا ناظرین سکھ سلطنت 1799849 سکھ خالصہ آرمی کی بنیادوں پر مہاراجہ رنجید سنگھ نے تشکین دی تھی جسے سرکار خالصہ کا نام دیا گیا تھا اور رنجید سنگھ کو لاہور کا مہاراجہ بھی کہا جاتا تھا یہ سلطنت خود مختار پنجابی مسلز کے ایک مجموعے پر مجتمع تھی جو کہ مسلداروں کے ذریعے چلائی گئی تھی خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں یہ سلطنت مغرب میں درہ خیبر سے شمال میں کشمیر جنوب میں ملتان اور مشرق میں کپور تھلا تک پھیلی ہوئی تھی سلطنت کا بنیادی جگرافیائی نقشہ پنجاب کا علاقہ تھا اس سلطنت کی تشکیل ایک ماٹر شیڈ تھی اور سکھ فوجی طاقت کے زمدس دست احکام اور مقامی ثقافت کی بحالی کی نمائدی کرتی تھی جس پر سیکڑوں سال سے انڈو افغان اور انڈو مغل ہائیبرنڈ سکافتوں کا گلوہ تھا ناظرین سلطنت کی تشکیل کا آغاز اس کے دورانی حکمران زمانشاہ دورانی سے لاہور پر قبضہ کرنے سے ہوا رنجی سنگھ کو بارہ اپریل اٹھارہ سو ایک کو پنجاب کا مہاراجہ قرار دیا گیا ویساکھی کے موقع پر ایک متحد سیاسی ریاست بنائی گئی بورو نانک کی اولاد ساہب سنگھ مہدی نے تاج بوشی کی ناظرین اس سلطنت کی تشکیل کے بعد افغان سکھ جنگوں میں افغان زوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب سے افغانوں کو پروگریسیو طور پر دخل کیا گیا اور الگ الگ سکھ مشلوں کا اتحاد ہوا رنجی سنگھ بہت مختصر عرصے میں اقتدار پر براجبان ہو گئے ایک ہی مشل کے رہنما سے آخر کر پنجاب کے مہاراجہ بن گئے ناظرین رنجی سنگھ نے جدید ترین تربیت کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں اور توپ خانے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فوج کو جدید بنانا شروع کیا مہاراجہ رنجی سنگھ کی موت کے بعد برطانی ہیسٹ انڈیا کامپننگ اندرونی تقسیم اور سیاسی بدانتظامی کی وجہ سے یہ سلطنت کمزور پڑ گئی آخر کار اٹھارہ سو لنچاس میں دوسری انگلو سکھ جنگ میں شکست کے بعد ریاست کو تحلیل کر دیا گیا ناظرین سکھ سلطنت اپنے اروج پر کل دو سو ہزار مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی سکھ سلطنت نے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذائب سے تعلق رکھنے والے مردوں کو اختیارات کی کمانڈنگ عودوں پر جانے کی اجازت دی ناظرین فقیر برادران قابل اعتماد ذاتی مشیر اور معاملین کے ساتھ ساتھ رنجی سنگھ کے قریبی دوست تھے خاص طور پر فقیر عزیز الدین جو سلطنت کے وزیر خارجہ اور مہراجہ کے مترجم کے عودوں پر کام کرتے تھے رنجی سنگھ کے دور حکومت میں سکھ سلطنت کی آبادی تقریباً 12 ملین بتائی جاتی تھی 8.4 ملین مسلمان 2.8 ملین ہندو اور 7.22.000 سکھ تھے سکھ امپائر میں نینڈ رحمیو آمدنی کا ملیادی ذریعہ تھا جو ریاست کی آمدنی کا تقریباً 70 فیصد تھا اس کے علاوہ آمدنی کے دوسرے ذرائع کسٹم، ایکسائز اور اجارہ داریاں تھی 18.49 میں رنجی سنگھ کی موت کے بعد سلطنت اندرونی دقسین اور سیاسی بدانتظامی کی وجہ سے بری طرح کمزور ہو گئی تھی اس موقع کو گرطانی جیسٹ انڈیا کومپنی نے پہلی انگلو سکھ جنگ شروع کرنے کیلئے استعمال کیا سلطنت کو بلاخر 18.49 میں دوسری انگلو سکھ جنگ کے اختتام پر الگ لگ ریاستوں اور برطانی سوہ پنجام میں تحلیل کر دیا گیا بلاخر لاہور میں برطانی ولی عید کے براہ راست نمائندے کے طور پر ایک لیفٹرنٹ گورنرشم تشکین دی گئی